قضبِ اوہد کے شہدہ کے بارے میں قرآن کریم میں یہ آیت نازل ہوئی مومنین میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے جس بات کا اللہ سے وعدہ کیا تھا اس پر پورا اترے بعض تو ان میں وہ ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے اور بعض ان میں مشتاک ہیں سورہ عمران میں یہ مشہور آیت بھی جنگِ اوہد کے موقع پر نازل ہوئی اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ مت خیال کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے مقرب ہیں ان کو رزق بھی ملتا ہے وہ خوش ہیں اس چیز سے جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمائی کیسے کیسے چاند سورج دفن ہوئے اس دن اوہد کی وادی میں حمزہ، مصب بن عمیر، عبداللہ بن حجش، مالک بن سنان، شماس بن عثمان اور کتنے ہی جاباز کل ستر مسلمان مگر میں بلال جو ان سب شہیدوں کی تجہیز و تکفین میں شامل تھا آج یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ قریش کو اس کامیابی پر خوش نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ اوہد کے مکین نور کے وہ مینار بن کر ابرے جن سے جادو حق آج بھی منور ہے بدر کی فتح نے ہمیں بلولہ عطا کیا اوہد کی شکست نے ہمیں سنجیدگی بخشی ہم نے واقعی اپنی صفے بہت جلد توڑ دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں پکارتے رہے اور ہم سراسیمگی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگتے رہے ہمیں شاید یہ فہم تھا کہ پیغمبر کی حکم عدولی کرنے پر بھی اللہ ہماری مدد کو آئے گا ہمیں بچوں کی طرح ایک سخت سبق دیا گیا تھا اور ہم تھے بھی واقعی بچوں کی طرح مگر اس سبق کی ہمیں بڑی قیمت چکانا پڑی عہد میں کائنات کا سب سے قیمتی خون بہا شہرِ نیسا حمزہ رضی اللہ عنہ نے شادت پائی ہند کے پاس ایک حفشی غلام تھا میری طرح حفشہ کا رہنے والا اس کا نام وحشی تھا وہ نیزہ پھینکنے میں کمال رکھتا تھا ہند کو حمزہ سے خاص بغس تھا کیونکہ وہ اس بدر کے جرار سے اپنے باپ چچا اور بھائی کی موت کا بدلہ لینا چاہتی تھی جو بدر میں ان کے ہاتھوں مارے گئے تھے ہند نے وحشی کو لالش دیا کہ اگر وہ حمزہ کو قتل کر دے تو وہ اسے آزاد کر دے گی اس کے علاوہ اسے چاندی میں تول دے گی اور اس کے قد کے برابر اسے ریشم کے تھانوں کا ڈھیر بھی دے گی عہد کے میدان میں وحشی کا صرف ایک حدف تھا حمزہ اسے کسی اور سے کوئی سروکار نہیں تھا جنگ ہو رہی تھی دونوں طرف سے لوگ ایک دوسرے کے حلے بول رہے تھے تلوارے نیزے بھالے تیر انسانوں کے جسموں میں پیوست ہو رہے تھے انسان کٹ کر گر رہے تھے وحشی زخمیوں اور لاشوں کے درمیان لیٹا رہا آنکھیں کھولے نیزہ ہاتھ میں سنبھالے بلکل ساکت اتنے میں اس نے دیکھا کہ حمزہ اس کے نیزے کی ضد میں ہے اس کے وجود سے بے خبر اپنے مخالفین پر وار پے وار کیے جا رہے ہیں وحشی لاشوں میں سے جست لگا کر اٹھا اور اپنا نیزہ حمزہ کی ناف میں پیوست کر دیا بس ایک ہی وار یہی ایک وار وحشی کی جنگ اہد تھی اس کے بعد وہ میدان سے باہر چلا گیا کچھ دنوں مکہ میں رہا پھر تائف چلا گیا اور غزوہ تبوک کے بعد مدینہ آ کر اسلام خبول کیا اہد کے دن رحمت عالم خود شہادت کے قریب پہنچ گئے تھے ایک نوکیلہ پتھر کہیں سے آ کر انہیں اتنی زور سے لگا کہ وہ زخمی ہو کر گر پڑے یعنی گرتا دیکھ کر ابن قمیہ جو مکہ کا سب سے بڑا تیغزن تھا گھوڑا دوڑاتا ان کے پاس جا پہنچا آپ ابھی سمحل بھی نہیں پائے تھے اس نے بھرپور وار کیا لیکن تلحہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے برک کسی سرعت سے بڑھ کر تلوار کی زد میں آ گئے ان کے ایک ہاتھ کی ساری انگلیاں کٹ گئیں اور ابن قمیہ کی تلوار جو سیدھی نبی اکرم کے خود پر آ رہی تھی بہک گئی اور اس کا زور بھی کم ہو گیا اس کے باوجود وار اتنی طاقت سے کیا گیا تھا کہ تلوار ان کی کن پٹی پر لگی جس کی وجہ سے ان کو چکر آ گیا اور وہ گر پڑے ان کے گرتے ہی ابن قمیہ جسے اپنی تلوار کی کارٹ پر پورا بھروسہ تھا اپنی طرف سے اپنا کام ختم کر کے واپس جانے کے لیے مڑا میں نے بھی بڑھ کر اس پر پوری طاقت سے ضرب لگائی مگر اس کے دفتن مڑ جانے سے میری تلوار شاید اس کے پاؤں پر لگی اور وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا اور با آواز بلند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا اعلان کرتا ہوا اپنی صفو میں واپس چلا گیا اس کا یہ منحوس اعلان محاس کے دونوں طرف کئی لوگوں نے سنا اس کے جاتے ہی چند اور مشرقین نے پیغمبر خدا کو نرگے میں لینے کی کوشش کی لیکن اس وقت بارہ جان عصاروں نے جن میں میں بھی شامل تھا حضور کے گرد گھیرہ ڈال لیا اور ان کی ڈھال بن گئے سب کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں جیسے خار پشت کے کانٹے باہر کو نکلے ہوتے ہیں خاندان مخصوم کے شماس نے جو حضور کے بالکل سامنے تھے ان کی مدافت میں اتنے زخم کھائے کہ آپ نے انہیں زندہ ڈھال کا لقب سے نوازا بالاخر اسی مدافت میں انہوں نے شہدت پائی